بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ جتنی عبادت کریں جتنی عبادت کریں اتنا ہی کم آج ہم آپ کے لئے شادی کے لئے خاص وظیفہ دے کر آئیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے سب کے جوڑے بنائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کی شادی نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی خودگرزی میں یا اپنی انا کی وجہ سے وہ شادی نہ کرے بہت سے لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رشتے تو آتے ہیں ہاں بھی ہو جاتی ہے لڑکی کو پسند بھی کر جاتے ہیں یا لڑکے کو پسند کر جاتے ہیں لیکن بعد میں کوئی رسپونس نہیں ملتا کوئی جواب نہیں آتا تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے یا کوئی تویز ہو گئے ہیں یا کوئی اور مسئلہ مسئلہ کوئی بھی ہو روانی ہو جسمانی ہو اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے تمام آپ کی مسئلے مسائل سب حل کر دیتا ہے اللہ پاک نے یہ مہینہ اتارا ہی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے مانگ کیا مانگتا ہے میں تو یہ دوں گا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کا دل اور انسان کی زبان پاک ہونی سے رمضان کا مہینہ ہے اس لیے اس میں پریزگاری اور تک وقت پیار کرو شادی کے لیے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی اپنی ویڈیو میں مقتصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل وقت نہیں ہے زیادہ سننے کا تو انتہائی مقتصر الفاظوں میں یہ کہوں گا کہ اصل کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ سور رحمان تین بار روزانہ پڑھیں انشاءاللہ عزیز عید کے فوراں با اللہ پاک آپ کو خوش فبریاں دینا شروع کرتے گا اب دیکھیں کوئی بھی انسان یقصہ نہیں ہوتا ہر انسان میں اچھائی بھی ہوتی ہے ہر انسان میں بھرائی بھی ہوتی ہے اچھائی بھی نظر رکھو بھرائی بھی نظر نہ رکھو کسی نے کیا خوبکار بڑا خوبکار کہا کہ اے کوئی تیرا کاش تیرا رنگ کالا نہ ہوتا اے سمندر کاش تیرا پانی کھارا نہ ہوتا اے پھول کاش تیرے ساتھ کنٹے نہ ہوتے تینوں نے مل کے جواب دیا کہ اے انسان کاش تیرے اندر کسی کے عیب کھولنے کا جو ہوتا ہے جو چھپانے کا ہنر ہوتا کاش تیرے اندر عیب چھپانے کا ہنر ہوتا تو لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو خوبیاں تلاش کرو اسی طرح جب ہم کسی کے عیب تلاش کرتے ہیں لوگ ہمارے عیب تلاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل بنتے ہیں اللہ اس سے نراز ہوتا ہے تو اللہ کو راضی کرو انشاءاللہ رمضان کے فوراں بعد فوراں آپ کی شادی پکی انشاءاللہ عزیز اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہاں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں بہت لوگ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں لیکن پھر بھی بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ شاید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اثر کا نماز اس کا بہترین ٹائم ہے کیونکہ اثر کا ٹائم دعایں بہت کمور ہوتی ہیں لیکن آج کا دونکہ رمضان کا مہینہ اس لئے اثر اور مغرب کے درمیان روزہ افتاری کے لئے انسان مصروف رہتا ہے تو بہترین ٹائم یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز ہر کام سے فارق ہو کے مطمئن ہو کے آپ سورہ رحمان پڑھیں سورہ رحمان پران پاک کی دلہن ہے میں یقین کہتا ہوں کہ آپ پورا مہینہ سورہ رحمان تین بار پڑھیں آپ کا چہرہ ایسا خوبصورت اور حسین ہو جائے گا اور آپ ویسے ہی دہن لگیں گے لڑکی ہو یا لڑکا اگر لڑکا پڑھنا چاہتا ہے تو لڑکا پڑھے ان کی جس نے شادی کروانی ہے وہ پڑھے بعض لوگ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بچیاں اور بچے تو پڑھتے نہیں ماں پڑھتی ہیں تو پھر جس کو تکلیف ہے وہ پڑھے جس کو مسئلہ ہے وہ پڑھے ہر وظیفہ جو بھی ہے وہ ماں کریں ماں کریں ماں کریں عورتیں کرتے ہیں وظیفہ پر بچوں کے لیے تو لہٰذا آپ نے اگر شادی کرانی ہے تو یہ وظیفہ آپ خود کریں اللہ سے دعا کریں اور اپنی من پسند چاہے جہاں مرضی چاہے شادی کریں کوئی رکاوٹ نہیں دور ہوگی اللہ راضی تر جگ راضی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ